جی میرے چار بچے ہیں ایک بچہ میرے پاس ہے یہ دیکھوئے ہیں آپ میرے ساتھ اور تین بچے میرے سسراغ میں ہیں ان لوگوں نے مجھ سے چھینڈی جب میرے شوہر کی فوت ہو گئے تھے مجھے گھر سے نکال دیئے دکیمہ کے کہہ رہے ہیں جس رشتے سے ساتھوں رہ رہی تھی وہ رشتہ ہی نہیں تو اب تمہارا فیدہ کوئی نہیں ہے اور تمہارے بائی کا اور تمہارا خرچہ موٹ نہیں سوٹھا سکتے اسلام علیکم ناظرین میرے نام مبین Failure میرے یوٹیوب چینل کا نام مبین کے واس تو جی ناظرین آج میں کیسی ہے م ماجی کے پاس موجود ہیں تین سال پہلے ان کے شوڑ کی دیتھ ہو گئی چار ان کے بچے تھے جس میں سے تین سسرال والوں نے چھین لیے اور انہیں دھکے مار کر گھر سے نکال دیا یہ اپنے جو ہے پولیو کے مریض کے بھائی کے پاس رہ رہی ہیں پوچھتے ان سے کہ کوئی اور سہارا نہیں ہے آپ کا انہ کی زبانی جانتے ہیں کہ سسرال والوں نے دھکے مار کر کیوں نکالا گھر سے اور بچے بھی آپ سے چھین لیا انہیں گذبانی باقی ہیں معاملہ جاتے ہیں اسلام علیکم اچھا امہ جی جو آپ کی ساری سٹوڈی ہے جو آپ کے بہن بھائی آپ کو سامنے کیمرے میں دیکھ رہے ہیں انہیں ذرا بتا دیں جی میرے چار بچے ہیں ایک بچہ میرے پاس ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے ساتھ اور تین بچے میرے سسرال میں ہیں ان لوگوں نے مجھ سے چھین لیا جب میرے شہر کی فوت ہو گئے تھے چیتنے عرصہ ہوئے جو آپ کے شہر ہیں ان کی دیتھ ہو گئے تین سال تین سال سے انہوں نے بچے جو ہیں چھین لیا جی جی تو جو آپ کے بچے ہیں آپ کو گھر سے نکال دیے دکے مار جی مجھے گھر سے نکال دیے دکے مار کہہ رہے جس رشتے سے ساتھ رہ رہی تھی وہ رشتہ ہی نہیں تو آپ تمہارا فیدہ کوئی نہیں ہے اور تمہارے بائی کا اور تمہارا خرچہ موٹ نہیں سوٹھا سکتے تو آپ نے کہا نہیں کہ میرے بچوں کا حصہ دو میں نے کہا ہوں کہ یہ کوئی نہیں حصہ ہوسا ہے بچوں کو ساتھ رکھ لیوں لوگوں نے تو یہ چھوٹا بیٹا جو آپ کے پاس ہے نہیں یہ ابھی دودھ پیتا تھا اسے نہیں دیا وہی تو بچہ آپ کے پاس ہے اب آپ کس کے پاس رہ رہی ہیں میں اپنے بائی کے پاس بائی بھی میرے ساتھ ہی رہتا تھا اور اب میں بائی اور میں رہ رہے ہیں اچھا بائی کی شادی نہیں ہوئی نہیں وہ مزہورا چل پھر نہیں سکتے تو کوئی اور بھائی بہن نہیں ہیں آپ کا نہیں نہیں مطلب بس بھائی تھے بھائی سہار ہے آپ کا اب وہ بھی محضور ہیں میں خود کام کرتی ہوں دو گھروں کا اور اسے اپنا پیٹ اپنے بھائی کا پیٹ بھی پالتی ہوں اور گھر بھی میرا رنٹ پے ہے رنٹ پے ان کا گھر ہے اگر وہ صحیح ہوتے تو ان کا سہارہ بن جاتے لیکن وہ بھی محضور ہیں اب یہ خود کام کرتی ہیں اور جو ہے گھر کا گزارہ چلا رہی ہیں آپ کے ساتھ ہی آپ کا بیٹا ہے آپ کا بھائی اور اب آپ ہیں تو کراہ کے مکان میں اب آپ لوگ رہ رہے ہیں تو کتنا کراہ دے رہے ہیں آپ اس گھر کا پانچ ہزار پیار پانچ ہزار دے رہے ہیں تو پانچ ہزار آپ سے محنی جو جاتے ہیں دس ہزار پیار دیتی ہوں پانچ ہزار اپنا کھرچہ اور پانچ ہزار مکان کا کراہ ہے باتی بغیرہ نہیں ہے تو جی ناظرین آپ نے سنا کہ ان کے گھر میں بجلی بھی نہیں لگی تو یہ تو گرمیوں کا موسم آگیا تو گرمی نہیں لگتی آپ کو بجلی بغیر نہیں بھائی باہر بزار میں سو جاتا ہے اور میں چھت کے اوپر تھوڑی سی جگہ بزار میں جی بھائی باہر بزار میں سو جاتا ہے اور میں چھت کے اوپر چھت میں سو جاتے ہیں تو دھوبر جو باتی ہے تب کیا ہوتا ہے پھر بس بھائی میں ساس چلے جاتا ہے وہ کسی دکان کے آگے بیٹھ جاتا ہے بھائی وغیرہ یہ ایسی چھٹANٹ چیزیں بھی 했던 اور میں اسے ساتھ لے کے کام پہ چلی جاتی ہوں بس ایسی ٹائم گزر جاتا ہے تو کتنا مشکل گزارا ہو گیا آپ لوگوں کا بہت مشکل گزارا کیا کر سکتے ہیں کوئی مرد سہارا آپ کا جو بھائی ہے وہ مذہور ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا باپ کماتی ہیں بھائی کو بھی پال رہی ہیں اس بچے کو بھی پال رہی ہیں تو جو آپ کے بہن بھائی اب آپ کو سامنے کیمرے میں دیکھ رہے ہیں کیا چاہتی ہیں ان سے کہ یہ کس حد تک آپ کی مدد کریں جی میں مدد مانگ نہیں ہوں کہ میری مدد اتنی کار دے کہ میں پہ بچے اپنے پاس لے گئے ہوں مطلب کوئی عدالت کے ثروع آپ جو بچے ہیں وہ واپس لے لیں اور گزارا بھی اتر ہے آپ لوگوں جی جی میرا گزارا بھی ہو جائے اور میں پہ بچے بھی واپس لے ہوں تو جی ناظرین آپ نے ان کی زبانی جانا کہ جو بچے ہیں وہ ان کے سسرال والوں نے ان سے لے لی ہیں اور جو ایک بچے ہیں یہ انہوں نے نہیں دیا یہ اب چاہتی ہیں کہ آپ لوگ ان کی مدد کریں تاکہ یہ جو ہیں اپنے بچے بھی اپنے پاس واپس لے لیں اور ان کا گزارا بھی ہوتا رہے جو بھائی ہے ان کا وہ مذہور ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا ورنہ بھائی بہن کا سہارا بن جاتا یہ بھی اپنے بھائی کو بھی پار رہی ہیں اپنے بچے کو بھی پار رہی ہیں کوئی اور سہارا بھی نہیں ہے ان کا تو آپ لوگوں نے ان کی زیادہ زیادہ مدد کرنی نیچے آپ لوگوں ان کا نمبر شوڑا ہوگا اور اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جاتے جاتے عوام کو کچھ کہنا چاہیں گی آپ بس یہی کہہ رہی ہوں کہ مائن سمجھ ساکتی بچوں کا دکھ کہ جن بچوں دور ہیں میرے ساتھ مجھ سے اچھا جو آپ کے سسرال والے تھے جب آپ کے شوڑھایاں تھے تب صحیح تھے آپ کے ساتھ بڑے بہیاں صحیح تھا ان کا جی وہ بھی اچھے تھے سسرال والے ظاہر وہ اچھے تھے سسرال والے بھی اچھے تھے جب سے وہ فوت ہو گئے تو ان لوگوں نے اپنا آپ کو بدل دیا وہ سٹیلے تھے ویسے بھی بین بھائی ان کے اچھا سٹیلے تھے جی تو جی ناظرین اب آپ نے زیادہ زیادہ ان کی مدد کرنی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے اور موٹیویشن سٹوڑی ہے تو اب نیچے ہمارا نمبر شوڑ ہے اس پر آپ رابطہ کرو ہم آپ کے ٹیلنٹ کو بچائیں گے لوگوں تک اور آپ نے زیادہ زیادہ ان کی مدد کرنی ہے اور اس کے ساتھ مجھے اممہ جی کو اور اس بچے کو دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ ان کی ہیلپ ہوگی اور یہ اپنے بچے واپس لیں گی آپ سے وہ ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویٹر میں اللہ حافظ